موسیقی جی اسلام علیکم ناظرین آکم اس بان شراط گوندلا کی خدمت میں حاضر آپ دیکھ رہے ہیں نینٹی ٹوٹیس ٹی وی ناظرین آج میں موجود ہوں کھڑے آلوے کے سب سے سستی منڈی مومیشی منڈی جس میں ہر قسم کے جانور ہیں اور جو میرے پیچھے جو آپ بیگرونڈ دیکھ رہے ہیں یہ ہار سنگار اور یہ گاننے وغیرہ یہ جانوروں کی زینت بنتی ہے تو میں چلتا ہوں منڈی کی طرف اور منڈی کی جانور پر چاہنا ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے اور جنہوں نے مام مومیشی لائے ہیں جانور لائے ہیں ان بپاریوں سے بات کرتے ہیں اور منڈی کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور جو کسٹمر آیا ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے میرے ساتھ جڑے رہے ہیں آئے میرے ساتھ کیونکہ یہ ہے فیصلہ بات کی سستی منڈی کھڑے آلے بھائی پاس پر بڑے بڑے بیل دیکھیں تو کوئی پاس نہیں کھڑے ہونا دیتا جتنا یہ خوبصورت تو نے مجھے بھائی اپنے پاس کھڑے ہونا دیا اور یہ بہت ہی پیارا جانورہ خوبصورت ہے میں کہتا ہوں یہ کربانی کے حق گیا یہ جس کے پاس جائے گا وہ تو ان سے پیار کرنے کا لائے گا بچے بھی اور بڑے بھی اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے جی بھائی اسلام علیکم مبین الحسن مبین الحسن ہے دسیو کہ تسی ہی پیار بھائی جی سر کنے جانور ماشاءاللہ پندرہ بھی ڈنگر لے ایسی کا ماشاءاللہ سارے اللہ دیکھ ہمیں ماشاءاللہ رہے گے ساری بے کے چار پانچ رہے گے تو وہ بھی کار دو انشاءاللہ کار دیں گے رابنے چاہے پرائز ہوں دی اندھی ماشاءاللہ ساڑھے پانچ لاکھ خرپیا پرائی اندھی ساڑھے پانچ لاکھ کر بھی ہے انڈ کی جانب دے جائے انڈ فینل پانچ لاکھ تویز آرہا ہے انڈ فینل کیا بات ہے چلے جی بیس ٹویس سے میری ساتھ بک جائے منڈی میں تو آپ نے ابھی بھی اور باقی ہیں دکھائیں گے میرے ساتھ ایک بہت بیڑے پیارے بھائی جو ہمارے ساتھ کلینڈ ہے کلینڈ کی شکل مجود ہیں اسلام علیکم علیکم سر گونڈ نیم کیا ہے سر کاسو صاحب منڈی میں ہر سال یہیں سے مالویشی لے کر جاتے ہیں اب جانور جی ادھر سے لے کے جاتے ہیں یہ بتا دیں کہ ہر سال کے نسبت میں ریٹ تو بڑھتے چڑھتے رہتے ہیں اس سال میں کیا کارگردی ہے یہاں پر اس سال میں بھی ریٹ کافی ہائی ہے کافی جانور ہم نے دیکھے ہیں وہ لیکن ریٹ ابھی بننی رہا تو کیونکہ بیل وہ بیل دیکھیں ہم نے دو تین تو ان کا ریٹ کافی تین لاکھ میں انہوں نے مان گیا تو ابھی ریٹ کافی ہائی ہے کیونکہ ٹیم تو بہت کام ہے ابھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک دو دن کا اور ویٹ کریں کہ لازد دن پہ جائیں پہ کیا ریٹ بنتا ہے تو یہ چیک کر رہے ہیں کہ منڈی کا باؤ کیسے ہے لیکن ابھی تو ہائی ہے چلی انشاءاللہ میری بیسٹ بیشیز آپ کے ساتھ ہے اب لیں اسلام علیکم علیکم سر گونڈ نیم کے محمد عمران عمران بھائی یہ بتائیے گا کہ جانور جو ہیں جہاں کہ جو وپاری ہیں ان کا کیا حق بنتا ہے اور جو منڈی کے بارے میں بتائیے کہ ان کا کیا حق بنتا ہے آپ کسٹمر کے حوالے سے ہیں تو آپ اپنا بتائیے آپ کا کیا حق بنتا ہے کتنے کی مارجن میں مل جائے سب کا حق بھی ادا ہو جائے اور جمعاری قربانی بھی قبول ہو جائے سر ماشاءاللہ چاہیے تو یہی کہ اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے تو دونوں آپ اس میں کمپرومائز گار کے ہی جانے کی ریٹ بہت سکت ہو ریٹ اتنا زیادہ زیادہ مانگ لیتے ہیں تو لینے والے کی مہت سے بار ہوتا ہے تو اس لیے چاہیے کے ریٹ مناسب بھی مانگ نا چاہیے تکہ میں لینے والا بھی لے کے چلا جائے تو ابھی جانور بھی کام ہے اور لینے والے بھی لوگ جانے کے کام ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں کہ جانور جانور اوز زیادہ آج RAM تو جانور جب زیادہ ہیں تو ریٹ بھی شاید کام ہو جائے تو ابھی ہم بھی اسی mountains میں ہیں کہ جانور او رہا ہیں تو وہ دیکھ چاہ کے تو پھر لیں پہلے کی نسبت پہ اس سال کی نسبت پہ ریڈ زیادہ ہے اس سال ریڈ زیادہ ہے ریڈ زیادہ ہے چھوٹے جنوروں کی بات کر رہے ہیں یا بیال کی بات کر رہے ہیں سر دونوں وزڈ کی ہیں یہ میرے ساتھ بھائی ہیں ان لوگوں نے بیال لینا تھا اور میں ادھر بکرا لینے کے لیے آیا ہوں تو دونوں کا ریڈ چیک کیا ہے تو ابھی جانتا کے جنور کے نہیں لے پا رہے ہیں سر بہت شکریہ تھانکیو جانجروں کی چھنکار اور گلے میں پہنی ہوئی یہ گانی یہ تو کسی بکرے پہ ججتی ہے یا بڑے جانور پہ ہم نے تو بیسے پہنی ہے کیونکہ آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں جہاں آپ جانور کھی دیں وہاں یہ بھی لیں کیونکہ جانجر دی پاہے چھنکار وہ تو ہونی ہے چھنکار جب منڈی میں رس زیادہ ہو اور جانوروں کی تتاہ زیادہ ہو وہیں وپار اور کسٹمروں کی ڈیل زیادہ ہونے شروع جاتی ہے کیونکہ عید کے دن جب کچھ باقی رہ جائیں تو وہ بڑھ جاتے ہیں اسلام علیکم والیکسلام میرے ساتھ اس طرح ایک کلینڈ بھائی ہیں ان سے بات کرنی کوشش کرتا ہوں آپس میں آپ کی بیعث چاہ رہی تھے مجھے بتائیں کیا ریٹ لگایا میں نے اس کا تین لاکھ لگایا تین لاکھ لگایا کسٹمر بھائی کی کیا اپ کی کیاڈ مائنڈ ہے پانچ لاکھ اور آپ کی تین ساڑھے دین تین تک چل جائیں گے ساڑھے تین تک چل جائیں گے تو کیا بات ہے ڈیل کرنی کوشش کرتے ہیں کیا خیال ہے ہم نہیں دیں گے اتنے کا بولی لگ بڑی اب تو وہ تو ان کی مرضی ہے نا یہ ہم آئے اس کی مرضی ہے نا آپ نے تو دولا دولا والی بات کر دی ہے جانور خریدنے آئے ہیں چل کریں ہمیں بتائیں ہم بھی آئے آپ کے ساتھ یہ نہیں ملے گا تو اور مل جائیں گے بہت جانور ہیں وہ ملا نا ملا ہمیں اس کو کوئی گام نہیں لینے ہم جانور رہے ہیں تو کینڈیا مجھے ہمیں بتائیے گا چھوٹے جانور کو دیکھ لینے ہیں کہ بکرے لینے ہیں کوئی نہیں مل دے تھے اکڑی گالا تو پھر وہ جائیں جائیں اگر آپ کی جازت تو تھوڑا سا ریٹ لگا سکتا ہوں میں نہیں نہیں آپ کی وجہ سے نہیں ہو بھائیوں کوئی میں صلاح سے بات کر سکتا ہوں لگا یار لگا یار لگا یار لگا یار لگا یار لگا یار اچھا بنو یار تو میں لے جاؤں کلینڈ کو چھوٹے بکروں کے پاس لے کیوں لے جاؤں یہ بات نہیں ہے چلے میں کچھ دیر بعد آتا ہوں آپ اپنا فیصلہ کیجئے گا کلینڈ پکڑے جناب سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم محسن بھائی کہاں سے ہیں لاتھیان لے سے جی لاتھیان لے سے جی اچھا یہ بتائیے گا کہ محسن بھائی کے بیل کی جو پرائز ہے وہ کیا ہے اس کی پرائز سب کی بتا دیں ڈیفرینٹ بتا دیں اس کی ہے بارہ لاک بھائی ہے وہ جو کلر والا ہے ہمارے لیے کتنا ہوگا تمہارے لیے ہوگا سات لاکھا ہمارے لیے سات لاکھا چلے کیا بات ہے اچھا کسٹمر میں جو بتایا کس نے ریٹ کیا لگایا مختلف ریٹ کیا لگایا محسن بھائی تقریبا تین لاکھ چار لاکھ سات لاکھ آٹھ لاکھ آٹھ لاکھ تو آپ کا آپ کا کیا بنتا ہے کہ دے دینا چاہیے کہ رہنے دیں بھیکو جی ابھی تو نہیں دیں گے عید پر تین چار دن تو باقی رہیں گے آپ کو پتا ہی ہے خوش نہیں ہوگا اللہ وارث ہے تو کتنے سال کا وہ ہے اٹھائی سال کا اٹھائی سال کا جی چلے میری بیس ویسیز ہے کہ اللہ گرے وہ بک جائے آپ کی بھی ساری خواہش پوری ہو جائے اگر میں نہ کوئی لے سکا تو کیا پتا گفٹ ہو جائے آپ کی حاضر ہے جار بڑی منڈی میں بڑے مزے ہوتے نا اسی طرح ہر منڈی میں کسٹمر بڑے چلمل ہوتے ہیں مزے دار ہوتے ہیں اسی میرے ساتھ کپل موجود ہے ایک چھوٹے سی بیبی کے ساتھ ہیں ان سے بات کرنے کوشش کرتا ہوں ایت کے بڑے مزے کے ساتھ ایتلزہ کے بڑے مزے کے ساتھ کیسی قربانی لینا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم السلام سر گود نیم کیا ہے ڈاکٹر محمد مزمیل جہانگیر مزمیل ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا ہر سال یہی منڈی پر آتے ہیں آپ نہیں یہاں آنے کا پہلا اتفاق ہے باقی جو فیصلہ باد کی دوسری منیاں عام طور پہ ہم وہاں جاتے ہیں تو یہ گھر کے قریب لگی ہوئی ہے تو ہم نے سوچا کہ اس کو وزٹ کر لیتے ہیں آج تو پچھلے سال کیا قربانی دی تھی پچھلے سال بھی بکرے کی قربانی ہی تھی تو اس بار کیا سوچا ہے بیل لینا ہے نہیں انشاءاللہ بکرے کی بکرے سر بہت شکریہ اسلام علیکم میم جی والگم اسلام میں گود نیم بتائیے گا جی ڈاکٹر کو فرانہ ماشاءاللہ دونوں کپل ڈاکٹرز بھی موجود ہیں تو آہ مجھے یہ بتائیے گا میڈم ہر سال قربانی تو کرتی ہیں کبھی گار میں یہ بھی ہوا ہے اب میں کر کر کے تھاک گئی ہوں قربانی کا بکرے کو سمال لوں بچوں کو سمال لوں یا اپنے ہوسمنٹ کی چیزوں کو سمال لوں نہیں نہیں سر سنت ابراہیمی ہے اس کو تو ہم بہت شوق سے اور دل سے کرتے ہیں میری بیٹی کو بہت زیادہ شوق ہے بکرے لینے کا ویسے ہم لوگ one night before لاتے ہیں لیکن آج ہم چاہتے ہیں کہ دو تین دن پہلے لے لیں بکرے کی خدمت بھی کریں اور تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کی چھٹی ہیں تو ہم چاہتے ہیں یہ بھی فیملی ڈائم ہو دیاری بات ہے جب ہم نے چارور گھرید لیا تو بکرے کی بھی چھٹی ہوئی یا نہیں ہے بالکل ایکزیکلی ایسے ہی ہے بی 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 اسلام علیکم بیٹے آپ کا کیا نیم ہے انزہ 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 بکرہ کون سا لینا ہے بڑے والا پیارا پیارا لینا ہے بڑے والا نہیں لینا چلیں میری best wishes ہے میڈم خوشنے آباد رہیں ہستے رہیں کھیلتے رہیں good bless you میشہ کے لیے میری یہ آپ سے دعا ہے اور تماث بھیا کوشش کیجے گا کہ جو وپار بھائی ہیں ان کا بھی حق نہ رہے ان کی بھی جو ضروریات وہ پوری ہوں تو ایسے ڈاکٹروں نے گرہاتے آج سے میں best wishes کے ہزار کر رہا ہوں ہماری طرف سے میری اور میری پوری فیملی کی طرف سے سب کو اید مبارک اید مبارک سب کو خیر مبارک میڈم بہت شکر ہے ایڈوانس آپ کو بہت بہت اید مبارک کوشش کی گئی گا گوشت مجھے پھر بکنگ کروا دیں گا ٹیچی ایس کروا دوں گا آپ سے تو جانوروں کا راشنہ ہو تو دیکھیں میرے پیچھے جانور پہلے تو بڑے تھے اب آگے چھوٹے چھوٹوں سے بات کرتے ہیں جانور اسلام علیکم اسلام بھائی مجھے یہ بتائیے گا یہ جانور آپ نے بڑی مشکل سے پالا اور اس کی سمال کیا کیا ریٹ لگایا اس کا سر دو لاکھر پیہ دو لاکھر پیہ یہ تو بیل کی ریٹ چاہ رہے تھے اس کا بھی اتنو بڑا ریٹ یہ سر جو نسل ہے نا یہ پہنٹی چالیز زار کا پچاس زار کا بچہ آتا ہے تو یہ کون سی نسل ہے بتائیے گا یہ راجنبور کی نسل ہے راجنبور کی نسل ہے یہ اتنا خوبصور جانور یہ اتنا بڑا اور اس منڈی میں کیا لگتا ہے بھک جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کتنے جانور لے کے آئے تھے ہم تکمہ پچاس جانور لے کے آئے تھے کتنے بھک گئے ہم نے بیس جانور بھک گئے ضرورگار بھائی اگر اس پہ آپ کی ڈمانڈ اینڈ اور اینڈ کیا ہوگی یہ تکمہ پونے دو لاکھر پیہ پونے دو لاکھر پیہ اور اس سے اینڈ کیا ہوگی نہیں اس سے آگے گنجیش ہی نہیں ہے گنجیش نہیں ہے چلیں میری بیسٹ ویسز آپ کے ساتھ یہ بھک جائے کوشش کیے جائے گا جہاں عید پہ کچھ دن باقی رہ چکے ہیں آپ کا بھی کچھ بن جائے اور عید بھی ہو جائے انشاءاللہ چلیں بیسٹ ویسز منڈی ہو وہاں جانور زیادہ ہو اور کسٹمر کے کام ڈیلنگ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا سب سے سستی منڈی ہے ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا کمیٹس کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا تاکہ بہت پیاری ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکے بہت شکریہ تھینکیو اللہ آفیس اللہ نگمان